موسیقی جی ناظرین اسلام علیکم سچ ایٹ اینی ٹائن کی ایک اور اپیسوڈ میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں ناظرین آج ہم موجود ہیں صفہ مارکٹنگ کے سی او کمر اسلام صاحب کے ساتھ جنہ نے ریال اسٹیٹ کی بزنس میں اپنا نام بنایا مقام بنایا ایک اچھے بزنس میں ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت اچھے انسان بھی ہے آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور معلومات حاصل کرتے ہیں کہ ریال اسٹیٹ کے بزنس کو کس طرح چار چانل لگائے جا سکتے ہیں اسلام علیکم سر خبال گفتام کیا حال ہے ٹھیک ہے آپ کیسے ٹھیک ہے ناظرین کمر صاحب سے گفتگو کا آغاز ہو چکا ہے سب سے پہلے سوال ان سے ہم بڑا چپتا گو پوچھیں گے سر یہ بتائیں گے جو ریال اسٹیٹ ہے اس کو لینڈ مافیا بھی کہا جاتا ہے کیوں لینڈ مافیا کہا جاتا ہے یہ ایک بڑا ایک ویلٹ اور بڑا ایک مین میسج کے ایک قویشن ہے آپ کا کہ لینڈ مافیا آپ نے ریال اسٹیٹ کے ساتھ اس فیلڈ کے ساتھ لینڈ مافیا کا لفظ یوز کر لیا ہے تو اس کو مطلب صاحب بریف یہ کر دیتا ہوں ایکشلی ہمارے جو اباؤ اجداد ہیں جو ہمارے بزرگان ہیں ان کی ایکسپریئنس بھی میں نے جیس فیل کی اور ابھی بھی ہمارا ڈے ڈائٹ جو ہے انہی باتوں سے جو ہے گفتگوہ آغاز ہوتا ہے most probably لینڈ مافیا آپ کو پتا ہے کہ ہمیں کہتا ہے جو لینڈ ہے جو مین ہے وہ ماں ہے تو اس کی اتنی ویلیو ہے لینڈ کی آپ جب اپنی کسی زمین میں کسی لینڈ میں کسی پلوٹ میں انویسمنٹ کرتے ہیں وہ یقیناً آپ کو آنے والے کال میں وہ پروفر دیتی ہے تو that's why ہر بندہ ہر انسان چاہتا ہے کہ میں یہاں پہ انویسمنٹ کروں ہر انسان چاہتا ہے کہ میں اس میں بزنس کروں ہر انسان چاہتا ہے کہ یہ وہ پلیٹ فارم ہے جس کے اندر جو نیگٹیو لوگ ہیں جو اس چیز کو منفی جو ہے یوز کرنا چاہتے ہیں اور فارڈ کرنے کے اوپر آتے ہیں وہ لوگوں کو ریکمنٹ کرتے ہیں کہ جی آپ یہاں لینڈ بائے کریں وہ لینڈ اگر بل فرز اس کی قیمت میں ایکزیمبل کرتا ہوں اس ایک روڑ پیہ ہے وہ اس کو شوف کر دے گا کہ یہ جو ہے پچاس لاکھ روپے کی ہے اگلا بندہ جو خریدنے والا ہوتا ہے اس کو بھی مائن میں آتا ہے یہ چیز سستی مل رہی ہے جبکہ حقیقت اس سے برعکس ہوتی ہے جبکہ اس سے بالکل اگر وہ شخص جو بائیں کرنے والا ہے وہ اگر مارکس سرچ کر لے اس چیز کو تو میں ہر زیادہ بینیفیٹ ہوگا لیکن ہمارے دو سباب جو ہمارے زیزو کارب ہے وہ بھی ان چیزوں میں شامل جاتے ہیں کیونکہ اس میں کمیشن کا اس میں ارنڈ کرنے کا مواقع زیادہ سے زیادہ ہوتے ہیں لینڈ مافیا والے جو زمین کے ساتھ دو نمبری کرتے ہیں لو ریٹ کی زمین کی پرائس ہائی کر دیتے ہیں یا اور بہت سے چکر چلاتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے بھی زیادہ آپ کا اپنا زمین ہوتا ہے وہ اپنے زمین سے دکھا کر چکے ہوتے ہیں وہ یہ ان کے لیے کے ہیپچل ان کے لیے کے آدات میں شامل جاتا ہے ان کی فطرد میں شامل ہو جاتا ہے جب وہ کوئی غلط ایکٹیٹی پرفارم کرتے ہیں لائف کے اندر پھر ان کو وہ چیز فیل نہیں ہوتی کہ ہم کیا غلط کرنے جا رہے ہیں ایک دو دفعہ ان کو فیل ہوگا لیکن وہ چیز سے گزر جاتے ہیں تو لہٰذا پھر نیس ٹائم وہ پھر اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ جو لینڈ ہے زمین ہے ہم جس کو بھی اس کو اچھے افر دیں گے وہ بندہ اس کے لیے انویسمنٹ کرے گا تو لہٰذا میں تو یہاں پہ یہ کہوں گا کہ لینڈ مافیا جو ہے آپ وہاں تک اب اس کی جو ریشو ہے کام ہوتی نظر آ رہی ہے کیونکہ اب لوگ پڑھے لکھے ہو چکے ہیں لوگوں کو شور بڑھ چکے ہیں لوگوں کی ریسرچ اچھے ہو چکی ہیں ہمارے موبائل نے ہمارے میڈیا نے کافی چیزیں ہی اوپن کر دی ہیں تو دیرس وائے اب تو یہ چیزیں جو ہے کم ریشو میں ہمیں نظر آ رہی ہیں لیکن پریویس اگر ہم ہسٹری دیکھیں تو وہ بہت زیادہ مسئلہ امسائل کا سامنا دیکھا گیا لیکن اس وقت لوگوں کو شور زیادہ ہونے کے بناہ پر لوگ سرچ کر لیتے ہیں کئی دوگوں سے ڈسس کر لیتے ہیں پھر وہ بائنگ کر لیتے ہیں تو لہٰذا لینڈ مافیا کنسپ جو ہے وہ چینج ہو ترچہ نظر آ رہا ہے لیکن ابھی بھی یہ چیزیں موجود ہیں لوگ اپنے دوست احباب کا نام سنتے ہوئے ان سے کہ ہمارے عزیز ہیں ہمیں مارے لئے بہتر سوچ رہے ہوں گے لیکن وہ ہی دوست احباب جو ہیں ان کے لئے وہ گل سوچ رہے ہوتے ہیں مجورٹی میرے پاس جو کیسز آتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں تو بہرہاں ان کو ریکمیٹ یہ کرتے ہیں کہ خدارہ کہ آپ کسی آتھورائز بندے سے ڈسس کریں کسی جو سوسائیٹی کی طرح سے ریکمیٹ کیا ہوا شخص ہوتا ہے کمپنی ہوتی ہے آپ اسے رابطہ کریں تاکہ آپ کو ایتھینٹک انفرمیشن پروائید میں یہی کہنے لگا تھا کہ اس کا دارک کس طرح ممکن ہے سر میں نے آپ کو بتایا کہ آپ جو بھی کوئی شخص انیویسٹمنٹ کرنا چاہے وہ کم از کم جو ہے وہ دو چار بندوں سے ڈسس کریں ضرور کریں اور جو لینڈ ہیں لینڈ کے بارے گورنمنٹ پاکستان نے بھی کافی فیسیلٹیز پروائیڈ کر دیئے آپ اس لینڈ کے بارے میں خود ہی بھی ریسرچ کر سکتے ہیں کیا یہ لینڈ لیگل ہے کیا یہ لینڈ کسی لینڈ معافی کے ایڈر تو نہیں ہے کیا یہ کوئی قبضہ گروپ تو نہیں ہے آپ جیسے کنفرم کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ جب آپ کنفرم کریں گے تو مجھے نہیں امید کہ کوئی آپ کو فراڈ ہو سکتا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں پہلے کے نسبت حالات بہت بہتر ہو گئے ہیں آپ ماشاءاللہ صفحہ مارکٹنگ کو لیڈ کرتے ہیں مجھے بتائیں کہ آپ کس طرح اس ریل سٹیٹ کے بزنس میں آئے پھر آپ کو کیا تھوٹ آئی کہ آپ ایک مارکٹنگ کا بزنس سٹارٹ کریں اور لوگوں کو پروپر اس روٹ پر لے کے آئیں کیا ویژن ہے آپ کا حاضر صاحب میں تو آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ میں خود ایک سپرونٹ تھا اور سپرونٹ ہوتے ہی میں نے اپنی ذاتی انویسمنٹ کی اس انویسمنٹ میں میرے ہی کچھ عزیز تھے دوست تھے جنہوں نے میری انویسمنٹ کروائی ہو جہاں میں ان کے پاس گیا اور میں نے سکا کہ میں انویسمنٹ کرنا چاہتا ہوں کچھ ہی عرصے بعد ان کی طرف سے مجھے چاندی دنوں کے بعد کچھ ایسا رسپونس آیا کم از کم ان کے تابعیل دسکشن ہو جائے گی تو میرا جو پہلا سٹپ تھا اس کے اندر میں آٹھ نو لاکھ روپے کا نقصان ہوا تو ڈیٹس میں پھر میں نے وہاں پہ اس طرح پیٹی سوچی کہ اگر زندگی میں مجھے موقع ملا تو میں ضرور اس کو پارٹسپیٹ کروں گا اور میں تمام دو سب آپ جو مجھ سے مشہور لینے کے لیے آئیں گے تو میں ان کو فری آف کاؤس ان کو میں اڈوائز کروں گا اور ان کو بتاؤں گا کہ کہاں پہ انویسمنٹ کرنا بہتر ہے کہاں پہ انویسمنٹ کرنا بہتر نہیں ہے تو یہ ایک علمیہ تھا یہ ایک میرے مائنڈ میں یعنی کہ گرتے ہیں شاصلار میدان جنگ میں آپ گرے ہیں پہلے جی بالکل میرا ایکسپیرنس ہو چکا ہے تو پھر اس کے بعد لیکن یقین جانی ہے مجھے یقین نہیں تھا کہ میں واقعی سپیڈ میں آ جاؤں گا یہ جس میں نے سوچا تھا جب میرا سٹڈی کا آغاز رہا اور میں امفل تک پہنچا تو ہمارے ایک تیچر تھے ہمارے استاد تھے پروفیسر انہوں نے اپنا ایکسپیرنس شیئر کیا تو انہوں نے بتایا کہ ری اسٹیٹ میں کتنی اچھا پروگریس ہے اور انہوں نے مجھے اپنا ایکسپیرنس شیئر کیا وہ خود آرمی سے تھے تو آرمی ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے ری اسٹیٹ کو جوائنگ کیا اور انہوں نے بزنس کیا تو ماشیلہ وہ پلازوں کے مالک بن گئے تو انہوں نے وہاں پہ پولیس دماغ سڈرس کے اندر کلاس کے اندر انہوں نے اپنی بات شیئر کی دوبارہ میں نے انیویسمنٹ کا آغاز کیا لیکن پہلی کی نصف جو مسٹیک کی گئی تھی کہ میں نے اپنے دوست کے اوپر دوبار کیا اور اپنے جانے والے کے اتبار کیا وہ میں نے نہیں کیا میں نے خود ریسرچ کی میں نے ورکنگ کی اس کے بعد میں نے پھر وہاں پہ انیویسمنٹ کی تو الحمدللہ جب میں نے اپنے ریسرچ کرنے کے بعد مجھے اتنا کونفیڈنٹ آگیا کہ اگر کسی منہ نے مجھ سے بات کی جب میں نے بتایا ہے یا میرے آرڑی ورکنگ کیا یہاں میں ریسرچ کرنا بہتر ہے تو اتفاق سے میرا کام یہی سے آراز ہو گیا تو پھر اللہ کا شکر الحمدللہ آج میں آپ کے سامنے ہو جائے